تو آئیے سمجھتے ہیں کہ وہ کون کون سے لکشن ہے جو آپ کے صرف موہ مسوڑوں میں آنے سے ہی آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کہیں آپ کو ڈائیبیٹیز تو نہیں ہو گیا ہے ایک چل میں جب بلڈ شگر بڑھ جاتا ہے بلڈ شگر بڑھنے کے بعد مریض کو بہت زیادہ پشاب آتا ہے اور اس کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اب کیونکہ مریض بار بار پشاب کرتا ہے تو اس کو پیاس بھی زیادہ لگتی ہے جب مریض کو پیاس زیادہ لگتی ہے تو اس کا موہ سوکھا رہتا ہے زبان سوکھنے لگتی ہے اور اس کے قارن سے مریض کے موہ میں چھالے بھی آ جاتے ہیں چھالے آنے کا ایک قارن اور بھی ہے کہ جب بلڈ شگر زیادہ ہوتا ہے تو انفیکشن کا ڈر بڑھ جاتا ہے تو موہ کے اندر فنگل انفیکشنز یا دوسرے طرح کے انفیکشنز ہونے کا ڈر رہتا ہے جس کے قارن اس طرح کے اپتہ سلسرس یا چھالے بن جاتے ہیں دوسرا جو مصوروں کے اندر ہے وہاں پہ بھی کیونکہ انفیکشن بڑھ جاتا ہے تو انفیکشن ہونے سے وہاں پہ سویلنگ آ جاتی ہے انفلامیشن ہو جاتا ہے تو مصوروں کا رنگ لال ہونے لگتا ہے اور مصوروں کے اندر سے بلیڈنگ یا خون بھی آنے لگتا ہے یہ بھی ایک ڈیابیٹیس کا لکشن ہے اور جو یہ چھالے تھے یا جو انفیکشن ہے وہ جلدی سے ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ بلڈ شگر ان کو ٹھیک نہیں ہونے دیتا ہے اس کے علاوہ مریض کے سانس میں بدبو آتی ہے اور یہ بدبو کچھ ایک الگ طرح کی ہوتی ہے جس کو فروٹی سمیل بریت کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ جو سمیل ہے یا جو یہ مو کی درگند ہے وہ ایسیٹون کے جیسی ہوتی ہے ایسیٹون ہے کیمیکل ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو نیل پالش ریموور ہوتا ہے جس طرح کی درگند اس کے اندر سے آتی ہے اسی طرح کی درگند مریض کے سانس سے یا مو سے آتی ہے تو یہ بھی ایک لکشن ہوتا ہے اور یہ جو ایسیٹون کی درگند آتی ہے وہ تب آتی ہے جب مریض کے خون کے اندر کیٹونز زیادہ ہوتا ہے کیٹونز تب بنتے ہیں جب خون میں بہت زیادہ بلڈ شگر ہوتا ہے تو لیور جو ہے وہ کیٹون بوڈیز یا کیٹونز بنانے لگتا ہے اور کیٹونز کے بڑھنے سے اس طرح کے لکشن یا اس طرح کی درگند سانس میں مریض کے آنے لگتی ہے تو اس کے ادار پہ آپ آسانی سے پچان سکتے ہیں کہ کہیں آپ کو بلڈ شگر تو نہیں ہو گیا ہے اور اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی لکشن ملتے ہیں تو فٹا فٹا اپنے بلڈ شگر کی جارچ کرائیں اپنے ڈاکٹر سے ملیں سو دیٹ آپ اس بلڈ شگر کو بڑھنے سے روکیں اس کو ریورس کر پائیں اور کنٹرول کر پائیں کیونکہ بلڈ شگر اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بیماری ہے ایک بیماریوں کا زخیرہ یا سنڈروم ہے اگر یہ بڑھتا گیا تو اس سے بہت ساری بیماریاں اور پکڑ رہتی ہیں تو سمجھ رہتے ہیں اپنا دھیان رکھیں اپنی صحت کا خیال رکھیں اگر آپ کوئی جان کر یہ اچھی لگی ہو تو زیادہ زیادہ لوگ کو شیئر کریں اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دنیا واد